ہیلو ایوریون ویلکم ٹو فارمیسی کلاسس آج ہم نے اس ویڈیو میں فارمکنوسی کے ہسٹری ایوم ڈبلپمنٹ کا بارے میں سٹیڈی کریں گے یہ فارمکنوسی کا لیکچر نمبر سیکنڈ ہے فارمکنوسی کا جو ہسٹری ایوم جو ڈبلپمنٹ ہے اس کو میں نے کلاسیفائیڈ کیا ہے سکس کلاس میں جس کی مدد سا میجی لیے سٹیڈی کر سکیں گے جس میں فرسٹ ہے وہ ہے ارلی پریاد اس میں پریمیٹیب مینس کے دورہ ہمارے ڈرگ کی ڈسک وہیں بات کریں ہم تھرڈ کا تو وہ ہے ارلی مرڈل ٹائم وہیں بات کریں ہم فورت کا تو جو مرڈل ٹائم ہے وہ فورت ہے ایوم جو فیفت ہے وہ جو فیفت ٹائم ہے وہ ہوا ایسا پریڈ ہے جس میں ہمارے نیچرل فارمکنوسی کا ڈبلپمنٹ ہوا وہیں بات کریں ہم سکس کا تو یہ مرڈل کانسیپٹ ہے جس کے دورہ جو ہمارا نیچرل پروڈکٹ ہے اس کا مینفیکچرنگ پروسس سٹارٹ ہوا آئیے ہم ایک ایک کر کے ان سارے اسٹیپ کو اسٹیڈی کرت کریں گے جس میں پریمیٹیو مینز کے یوگیدان کو اسٹیڈی کریں گے جو کی ہمارے فارمکنوسی کے ہسٹری ایوم جو ڈبلپمنٹ میں ان کا یوگیدان ہے ارلی پریڈ میں جو ہمارے پریمیٹیو مینز تھے یہ جنگلوں میں جو فال ایوم پتیوں کا استعمال فوڈ کے طور پر کرتے تھے اور جب کسی بھی فال یا پتی کو وہ ایڈمنیسٹرڈ کرتے تھے اور ان کے باڈی پر کسی بھی پرکار کا ہارفل ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا تب اس فال کو ف پتی کو کنسیڈرڈ کرتے تھے ایڈبل مٹیریل کے طور پر اور اس کو فوڈ کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے لیکن اگر کسی بھی فال پھول یا پھر فروٹ کو ایڈمنیسٹرڈ کرنے پر ان کے باڈی پر انڈی جائرے فل ایفیکٹ اگر ان کو دیکھنے کا ملتا تھا تو اس ڈرگ کا وہ کنسیڈرڈ کرتے تھے ان ایڈبل مٹیریل اور اس مٹیریل کے ایکسنس کے ایکارڈنگ اس کا اپیو کسی بھی ڈیسیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے done اگر کسی بھی میٹیریل کو ایڈمنیسٹرڈ کیئے اور اس سے ان کے باڈی پہ ڈیریا کی ایفیکٹ دیکھنے کو ملی تو وہ اس کا استعمال پرگیٹیو کے طور پر کرتے تھے اور کسی بھی میٹیریل کو ایڈمنیسٹرڈ کرنے سے ان کو وامیٹنگ ہوتی تھی تو اس کا استعمال وہ ایمیٹک کے طور پر کرتے تھے اور اگر ان کے پاس کسی برگرہ پوائیزننگ ہو جاتی تھی ان کے باڈی میں اس پلانٹ کو ایڈمنیسٹرڈ کر کے اپنے باڈی سے اس پوائیزنس مٹیریل کو باہر نکالتے تھے وومیٹنگ کے تھو اور اگر کسی بھی مٹیریل کو ایڈمنیسٹرڈ کرنے سے اگر دیتھ ہوتی تھی یا پھر پوائیزن ہو جاتا تھا تو اس مٹیریل کا استعمال کرتے تھے وہ ایرو پوائیزن کے روپ میں اور اس ایرو پوائیزن کے مدد سے جنگل میں جانوروں کا سکار کرتے تھے اور یہ جو نولیسٹ تھا ہمارے نیچورل پروڈکٹ کا پریمیٹیب مین کو وہ ان کو ایمپیریکل کے تھرو ہوا تھا جو کہ پریمیٹیب مین کو اس نیچورل پروڈکٹ کے ٹرائل ایوام ایرر سے پرابت ہوا تھا ساتھی یہ جو پریمیٹیو مین ہے یہ پریمیٹیو مین جو ہمارے نیچورل ڈرگ ہے اس کو کارڈھے کے روپ میں بھی استعمال کرتے تھے اور یہ جو کارڈھا ہوتا ہے یہ ایک ہربلٹی ہوتا ہے تو سمپلی ہم کہا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پریمیٹیو مین تھے یہ ہربلٹی کے طور پر بھی ہم ڈرگ کو ایڈمنیشٹر کرتے تھے آئیے وہ میں سٹڈی کرتے ہیں کہ جو ہماری فارما کنوسی ہے اس کے انسینٹ ٹائم میں جو ڈبلپمنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں یہ جو ہمارا نائن تین سینچوری سے پہلے جو ہماری میڈیسنس تھی اس کی اوریجینیٹ ہو چکی تھی اور یہ انڈیا ایو ایجپٹ میں ہوئی تھی انڈیا کے اندر جو میڈیسنس تھی اس کو مینسن کیا گیا تھا آئیو ویدہ میں وہیں بات کرنا ہم ایجپٹ کا تو یہ جو ایجپٹ ہے وہاں پہ ایک پیپیرس ایبارس نام کا ایک بک تھا اس میں میڈیسنس کو مینسن کیا گیا تھا سیونٹی سیون اس ویگ کی آس پاس ایک ڈاکڈر تھے گرک ڈاکٹر جس کا نام تھا دائسکورائٹس انہوں نے اپنے بک دی مٹیریل میڈیکا میں لگ بھاگ چھے ہنڈیڈ ٹائپس کے کروڈ ڈرگ کو ریکارڈ کر کے رکھا تھا اور یہ جو بک ہے یہ فیپٹین سینچوری تک فارما کلوجی ایوام بوٹنی کے لیے ایمپوٹینٹ رول پلے کیا ساتھ ہی چرک کے اندر دس سے آدھک ہربل ڈرگ کا اپروکس فیپٹی گروپ بنایا گیا تھے اور اس فیپٹی گروپ میں جتنے بھی ڈرگ تھے یہ ڈرگ کسی بھی آرڈینری فیجیسنس کے نیڈ کو فولفیل کرتا تھا وہیں بات کریں سوسریت میں تو یہ سیون ہنڈیڈ سیشٹی ہربل ڈرگ کو اس کے کامن پروپرٹی کے ایکارڈنگ اس کو سیونڈ ڈیپرینٹ سیٹس میں ایرینج کیا گیا تھا وہیں ہم بات کریں آئیوید کے پرسید گرنث کا تو اس میں پھوشٹ ہے چرک سنگیتہ ایوم جو سیکنڈ ہے وہ ہے سوسریت سنگیتہ آئیے ہمیں سٹڈی کرتے ہیں فارمکولوجی کا ڈیپلپمنٹ کا تھاڈ اسٹیپ جو ہے ارلی موڈل ٹائم فارمکولوجی کا جو ایکجسٹینس تھا وہ نائنٹین سینچوری کے آس پاس ہوا تھا کیونکہ اس کے کچھ ایویڈینس ملتے ہیں ایک فارماسیسٹ تھے جو کی فرنچ کے تھے اور ان کا نام تھا ڈیروس نے جو کی آئیسولیٹ کیے تھے نارکوٹین کو اوپیم سے تو سمپلی ہم کہا سکتے ہیں کہ اس سمیہ تک جو ہماری فارمکولوجی تھی یہ ایکجسٹ کرنے لگی وہیں جو سیکنڈ ایویڈینس یہ ہے کہ ایک جرمن تھے جن کا نام تھا سیٹرنر جو کی کلاسیفائیڈ کیے تھے سیلز کے بارے میں اور پلانٹس کے بیسک ایسٹیکچر ایوام اس کے یونٹس کے بارے میں ایسٹڈی کیا ایوام اس کے مائکرو ایسکوپی کے بارے میں بھی ایسٹڈی کیا اور یہ جو ان کے ایسٹڈی تھی وہ کافی یوز فیل رہی ریسرچ میں جب بھی ہم نے کروڈ ڈرگ کا جو انٹرنل ایسٹیکچر کا ریسرچ کیا اس میں یہ ان کا جو ایسٹڈی تھا وہ کافی ایمپورٹینٹ رول پلے کیا ساتھ ہی یہ جو سیٹرنہ رہی ہے جب ایسٹڈی کر رہے تھے پلانٹس کا ایوام پلانٹس کا جو ایسٹیکچر کے بارے میں ایسٹڈی کر رہے تھے اسی سمیں انہوں نے اوپی ایم سے مورفین کو آئیسولیٹ کیا تھا اور اس مورفین کے ایفیکٹ کو انہوں نے ایسٹڈی کیا تو انہوں نے پایا کہ جو ایلیویٹڈ پین ہوتا ہے اس میں مورفین ایمپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے آئی ایوام میں سٹڈی کرتے ہیں جو اماری فارما کنوسی کا جو ڈیبلپمنٹ کا فور ایسٹیپ تھا وہ تھا موڈرن ٹائم آئی ایوام موڈرن ٹائم کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں 1930 کے آسپاس جو اماری بائیلوژی ایوام جو کیمیسٹری کی ڈیبلپمنٹ تھی وہ کافی حد تک ہو چکی تھی اور اس ڈیبلپمنٹ کی مدد سے جو اماری فارما کنوسی کی سٹڈی تھی وہ کافی اچھی چل لائی تھی تو ہم کہا سکتے ہیں کہ جو ہماری chemistry even biology کا جو development ہوا تھا اس development کے مدد سے ہی جو ہماری study ہوئی ہماری pharma کنوسی کا یا پھر جو development ہوا ہمارے pharma کنوسی کا یہ ہو سکا ساتھی یہ جو ہماری drug actions کی intensity کے بائیو ایسے کے development نے اس کروک کے active ingredient کے study کو پرموٹ کیا اور جو بھی ہمارے chemical یا پھر physical method تھے جیسے کی colorimetry, spectrophotometry یا پھر fluorescence analysis یہ سارے apply کیے گئے ہمارے crude drug کے identification میں جو کہ ہمارے اس model time میں جو ہماری pharma کنوسی ہے اس کے development میں important step تھا آئیے ہم کچھ development events کے بارے میں study کرتے ہیں جو کہ modern time میں ہوا تھا جو ہمارا first development events یہ تھا کہ جو penicillin تھے یہ isolate کی گئی تھی 1928 میں اور یہ جو بیگیانک تھے وہ flaming تھے اور انہوں نے penicillin کو isolate کیا تھا ایوام جو large scale پر production ہوا تھا penicillin کا وہ 1941 میں ہوا تھا وہیں جو ہمارا second development events یہ تھا کہ جو ravalphilia ہے اس ravalphilia کے root سے razor pine کو isolate کیا گیا تھا ساتھیں اس razor pine کے effect کو بھی identify کیا گیا کہ یہ جو razor pine ہے یہ hypotensive property سو کرتا ہے وہیں جو ہمارا third development events یہ تھا کہ جو بھی ہماری وین کا alkaloid ہے ان کو isolate کیا گیا تھا especially wind christine ایوام wind blasting کو isolate کیا گیا تھا ایوام ان کے effect کو بھی determine کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ یہ useful ہے leukemia میں کے treatment کے لیے ایوام ان کے پاس anti cancer property بھی present ہوتا ہے وہیں جو ہمارا fourth development events یہ تھا کہ ہم نے اس سمیے تک estroidal harmon جیسے کی progesteron کو isolate کیا تھا اور یہ جو progesteron کو isolate کیا تھے اس میں partial synthesis کی مدد سے ہم نے اپنے progesteron hormones کو isolate کیا تھا اور اس کو ہم نے ڈائیوس جینین سے isolate کیا تھا ہم نے study کرتے ہیں کہ جو ہماری فارما کنوسی کا جو history ایوام جو development کا fifth step تھا وہ تھا natural period ہماری فارما کنوسی کا آئیے ہم اس کے بارے میں study کرتے ہیں اس سمیے میں جو بھی ہماری crude drug تھی اس crude drug میں جو chemical composition تھا اس کے separations ایوام اس کا structure determination میں H1NMR ایوام 13CNMR ایوام ڈین اے فنگر پریٹنگ ہمارے crude drug کے identification میں important role play کیا اور اس کے standardization ایوام normalizations کو promote کیا آئیے ہمیں study کرتے ہیں کہ جو ہماری فارما کنوسی کا جو history ایوام جو development کا sixth step تھا جو کہ natural product کے model concept تھا اور یہ جو model concept تھا یہ promote کیا اس drug کے model development میں یا پھر اس drug کا جو فارما سیوٹکس تھا اس کے model development میں اور یہ جو model development یا پھر model concept آیا ہمارے natural product کے model development کا وہ اس لیے آیا کیونکہ ہم نے اس سمیے تک phyto chemical کو isolate کر لیا تھا جو کہ strongly acting substance acceptable کی بات کریں تو ڈیجیٹالز ہائیوسائیمس والادونہ آرگوٹ راولفیلیا مورفین اتیادی various materials جو کہ phyto chemical سے اس کو ہم نے isolate کر لیا تھا اور یہ strongly active substance تھے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے pharmaceutical ڈوجز فارم کو تیار کرتے جو کہ model concept کے thuru ہوتا ہے کیونکہ یہ جو drug تھے جن کو میں نے isolate کر لیا تھے یہ جو drug تھا یہ ٹھیکنکلی کافی یوچفل تھے اور ان کی سٹڈی میں پایا گیا کہ یہ کافی سٹرونگ ایکٹیو سویسٹینس ہے اور اس لیے موڈل کنسپٹ آیا کہ جو بھی ہماری نیچورل پروڈکٹ ہیں اس نیچورل پروڈکٹ میں جو ڈرگ کا ڈیبلپمنٹ ہے یہ موڈن تاریقے سے ہو ایوہم جو فارماسیوٹیکل سے اس کا بھی ڈیبلپمنٹ ہو وہیں جو نیکسٹ ریجن ہے جس کی وجہ سے موڈل کنسپٹ کو لائے گیا ہے تاکہ ہمارا جو نیچورل پروڈکٹ ہے اس نیچورل پروڈکٹ میں جو ڈرگ پریجنٹ ہے اس کا ڈیبلپمنٹ ہو موڈل تاریقے سے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کارڈیا گلائکو سائٹ کا ایسٹیڈی کیا ایوہم اس کے ایسٹیڈی کا ایسٹیکچرل ایکٹیوٹی ایوہم ریلیسنسیب کا ایسٹیڈی کا دوران ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے ایسٹیکچر میں ایک لیکٹون رنگ پریجنٹ ہے اور یہ جو لیکٹون رنگ ہے یہ اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اسینسیل ہے ساتھ ہی جو ہمارا سیکنڈ اسٹیڈی یہ تھا کہ جو اینترہ کیونولین گلائکو سائٹ ہے اس کے اینترہ کیونولین گلائکو سائٹ کے اسٹیڈی میں ہم نے یہ پایا کہ اس کے ایسٹیکچر میں جو پوزیسنس ہے کاربن نمبر فرسٹ کاربن نمبر ٹھٹ کاربن نمبر ایٹ ایوہم کاربن نمبر نمبر نائن کیا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ایرگو میٹرین ہے یہ جو ایرگو میٹرین ہے اس کو ہم نے آئیسولیٹ کیا تھا اور ہم نے اسٹیڈی میں یہ پایا کہ یہ جو ایرگو میٹرین ہے یہ اوکسی ٹوٹک ایکٹیویٹی سو کرتا ہے اور اس آرگو میٹرین کا ہم نے میتھائیلیٹڈ پروڈکٹ بنایا جو کہ ہم نے موڈل کانسپٹ کے ثرور بنایا اور یہ جو ہمارا میتھائیلیٹڈ پروڈکٹ ہے آرگو میٹرین میتھائیلیٹڈ آرگو میٹرین یہ میتھائیلیٹڈ آرگو میٹرین مور پوٹین تھا اس کمپیر ٹو آرگو میٹرین اور اسی پرکار موڈل کانسپٹ کے ثرور ہم نے ویریس نیچرل پروڈکٹ کے ڈیبلپمنٹ کیا اور یہ جو ہمارا فارما کنوسی ہے اس کا ڈیبلپمنٹ چلتا رہا موسیقی 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 موسیقی